جالی حکمران اتنا ظلم کریں جتنا خوش سہ سکیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ 126 دن اسلام آباد میں دھرنا دینے والے سے سرکاری ملازمین کا جائز احتجاج برداشت نہیں ہو رہا جالی حکمران اتنا ظلم کریں جتنا خود سہ سکیں اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کی احتجاج اور پولیس کے ساتھ جڑپ کی حوالے سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا مریم نواز کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں اضافے اور جائز مطالبات کرنے والے ملازمین پر تشدود بے رحم ظالم حکمرانوں کی پہچان ہے مغربی جمہوریت کے دعوے دار کفستائے اور آمیرانہ چہرہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا 126 دن اسلام آباد میں دھرنا دینے والے سے سرکاری ملازمین کا جائز احتجاج برداشت نہیں ہو رہا جالی حکمران اتنا ظلم کریں جتنا خود سہ سکیں لیگی رہنما نے کہا کہ تین سال میں ظالم حکومت نے عوام بالخصوص سرکاری ملازمین کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے پہلی حکومت ہے جس نے چار گناہ مہنگائی کی باوجود تین سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایک روپے کا اضافہ نہیں کیا ہم سرکاری ملازمین کے حقوق اور ان پر تشدد کے خلاف پارلیمان سمائے تھر فورم پر آواز اٹھائیں گے گرفتار سرکاری ملازمین کو فل فور رہا اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے